السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا بوں ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمامین اپنے گھروں میں شاد رہیں یا باد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں آپ کی کمائی میں برکت دے آمین اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشی اور نعمتوں سے نوازے آمین تو کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع اور آج جو ہے میں بازار گئی تھی فروٹ لینے لیکن اس ایریا میں اچھی خاصی مہنگائی ہے جہاں میں پہلے رہتی تھی وہاں پہ پھر بھی جو ہے اتنی مہنگائی نہیں تھی اور شاپ کیپرز جو ہیں وہ جانتے پہچانتے تھے تو وہ خود ہی جو ہے کنسیشن کر دیا کرتے تھے دس روپے پندرہ روپے کم کر دیتے تھے وہ کہ دس پندرہ روپے کم کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ لوگوں کو مل جاتی ہے کنسیشن اور آپ ایک ریگولر گہک بن جاتے ہو شاپ کی اور پھر آپ اسی شاپ سے چیزیں لیتے ہو تو یہ ایک بانڈ بن جاتا ہے بیچ میں بٹ یہاں پر تو وہ لوگ بالکل بھی کنسیشن نہیں کرتے بارہال جہاں پر رہنا ہے وہاں سے اپنے چیزیں تو پرچیز کرنی ہے اور ٹائم کی کمیئی کی وجہ سے جو ہے میں مین بزار نہیں جا سکی تو دیکھتے ہیں آج کی شاپنگ میں میں نے کیا کیا چیزیں خریدے دودھ پرچیز کیا ہے یہ چک کرنے کے لیے کیا ہے یہاں پر یہ لوگ سیل کر رہے ہیں نائنٹی روپیز کا کیجی اور جہاں میں پہلے رہتی تھی وہاں پر ونہنڈرین ٹین روپیز کیجی لوگ سیل کرتے تھے اور وہ دیری کا دودھ تھا کپی اچھا تھا لکھا دے شاپ پر بھی ہے کہ دیری ملک تو انہیں نے ٹیسٹنگ کے لیے لیا ہے ون کے جی اس کو آج سٹرائے کر کے دیکھیں گے اس کی چائے کیسے بنتی ہے آیا یہ کریم فری دودھ ہے یہاں پر اس میں جو ہے انہوں نے پانی ڈالا پاورڈر ملایا ہے جیسے آج کل رومرز چل رہے ہیں تو یہ ون کے جی میں نے دودھ لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے سبزی کی جب شاپنگ کی تو سبزی اچھی خاصی جو ہے مہنگی ہو گئی ہے پیاز سستے ہوئے ہیں تھوڑے سے سکسٹی روپیز پیاز تھے اور کھیرے ایٹی روپیز اور انہوں نے یہ تھوڑی سی مچے دی ہیں یہ دیکھیں جسٹ روپیز پینٹی کی تو میں چپ کر رہی اور یہ اتنی سی چیزیں جو ہے مجھے نائنٹی روپیز میں ملی ہیں اور جہاں پر میں پہلے رہتی تھی وہاں پر جو ہے کھیرے سکسٹی روپیز کےجی تھے اور پیاز فوٹی روپیز کےجی تو یہ کافی فرق ہے آئی تنک ایریا کا فرق ہے یہاں شاید دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ چیزیں چونکہ گھر کی ضرورت کی ہیں سیلیڈ وغیرہ مست ہوتا ہے تو یہ لینا ہی پڑ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے لی ہے چکن اور چکن میں پوڑی دے کر آئی ہوں کیونکہ چکن بھی ہو گئی ہے کافی مہنگی مجھے بنانی تھی یہ یخنی کام کر کے بہت زیادہ تھکاوت ہو گئی ہے تو یخنی کے لیے میں نے ہاف کیجی چکن لی ہے اور یہ انہوں نے گوش دیا ہے 100 روپیز 50 کا تو مجھے کافی فرق محسوس ہوا کہ کچھ دنوں پہلے جب ہم پرانے گھر میں رہتے تھے پرانے ٹاؤن میں تو وہاں پر جب میں چکن کا گوش لاتی تھی تو وہ 100 روپیز 10 تھا اور یہاں پہ 100 روپیز 50 یہ لوگ دے رہے ہیں 1 کجی گوش تو اس طرح جو ہے مجھے اس میں کافی مطلب فرق محسوس ہوا ہے کیمتوں میں باہرحال چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں لینے کے لیے دن جو ہے ہم لوگوں نے راستے سے رو پی تھی اور وہ کافی مزے کی تھی نیو کسی نے سٹال لگایا ہے تو وہاں پاس ہی میں جو ہے فروٹ والی ریڑی ایک کھڑی ہوئی تھی سٹریٹ ہاکر اور وہاں سے میں نے کیلے لیے تو کیلے جو ہے مجھے کافی اچھی اور سستے مل گئے ہیں یہ انہوں نے دیئے ہیں در جن پہلے میں ایک در جن لینے لگیے پھر میں نے نہیں میں لے لیتی دو در جن اور یہ ایک جو نکلا ہوئا تھا یہ انہوں نے اس پر ایکسٹر ڈال دیا تو یہ کیلے یہاں پر سستے ہیں اور یہ ہنڈرڈ روپیس کے دو در جن مجھے یہاں پر کیلے ملے ہیں کیلے میں نے لیے ہیں ابھی ہم اس کا بنائیں گے مل شیک کیونکہ میں اپنے فادر کو ہنڈرڈ روپیس چیزیں کھر دیا ہنڈرڈ روپیس ڈال دیا یہ ایک سو دست کے جو ہے ایکھنڈ کے جو ہے ہم لوگوں نے لیا ہے جپانی پھل اس کے بہت بہت زیادہ فائدہ ہے ڈال میں بھی بہت زیادہ کام دیتا ہے اسکین ٹائٹنگ فریشننگ اور سکن کا گلو اور جو بھی آپ کے بلڈ کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اور میری سسٹر کو بہت زیادہ پسند آیا ہے پہلے یہ کھاتی نہیں تھی مجھے کہتی تھی یہ کیا ہے لال ٹیماتر میں نے نہیں کھانا اور لال رنگ کا بھی نہیں اورنج رنگ کا ہے تو وومٹس ہی آ جاتی تھی اس کو بات جب سے جو ہے حکیم صاحب نے اس کے فائدے بتائے ہیں تو میری سسٹر جو ہے وہ روزانہ صغور شام بہت شاک سے کھاتی کبھی کبھی میں کھا لیتی اور مجھ سے اتنا کھائی نہیں جاتا بہت میٹھا اور بہت مزیگ ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے جو پانی پھل ہمیں ملا ہے 110 روپیس کا سو یہ چیزیں لیں تو اپسی پر جو ہے میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ بھی گھر جا کے جو کھون کرنی ہے ٹائم نہیں ہے تو تم یہی ہوتیل سے جو ہے نا سالن لے لو اور یہاں پر یہ ہم لوگ یہ کہیں ہیں دال ماش پرائی تو یہ دال ماش پرائی جو ہے انہوں نے ہمیں دی ہے سکسٹی روپیس کی ہاف پلیٹ اور اچھا خاصا اس کے اندر آئل ہے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا انہوں نے مسالے کا کڑکا لگایا ہے کوپ کے اس کا جو ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہو تو یہ جو آج کی میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی ہے چند چیزوں کی اس پر لگ گئے ہیں آٹھ سو روپے اور میں حیران ہوئی آئے تھوڑ کہ پیسے جو ہیں انہوں نے زیادہ لیا ہے بر جب گھر آ کر میں نے ٹوٹل کیا تو میں نے کہا واقعی مہنگائی بڑھ گئی ہے مہنگائی کا جن بڑھ گیا ہے اور یہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے جو ہے کم نہیں ہو رہا ہے مجھے لینے تھے ٹماٹر بھی لیکن وہ اتنے مہنگے تھے کہ میں نے اس کو سکپ کر دیا وان ہنڈرڈ روپی سکسٹی کے کے جی تو میں چپ کر گئی کیونکہ لاسٹ ویک جو ہے میں ٹماٹر اٹی روپیز اور حد زیادہ نائنٹی سے ہنڈرڈ تک کے جی لے رہی تھی اچھے خاصے مہنگے تھے میں نے سکپ کر دیا اور پھر ساتھ ہی ایک جنرل سٹور تھا تو میں نے سسٹر سے کہا چلو یہاں سے انڈے پتا کر لو تو انڈے ہم لوگ پر چیز کر لیں تو وہاں پر جب ہم لوگ گئے اور کوچھا کے انڈے کی طرح درجے میں پہلے تو اس نے سر سے پاہنگ تک دیکھا اور میں بھی اس کو لگا ہے کہ ٹاؤن میں کوئی نیو لوگ آئے ہیں کیونکہ ہمارا ہولیا جو ہے وہاں کی یہاں کی جو عورتیں ہیں ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے تو جو ہے سر سے پاہنگ تک دیکھنے کے بات سوچنے کے بات کیاتا ہے جی ایک سو ساٹھ روپے میں چپ کر کے گھرمی ختم ہو رہی ہے سردیاں آئی نہیں ہیں تو انڈے اتنے مہنگے کیوں ہیں جبکہ میں نے آپ سے پچھلے اپنے ویلوگز میں شیئر کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 100 روپیز 30 128 120 110 کے حساب سے میں انڈے پر چیز کرتی ہیں تو میں چپ کر گئی اسی طرح میں نے دو تین سٹور سے اور پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہاں پر انڈے جی 160 میری سسٹر کہتی ہے کیوں یہ انڈے جو ہیں مہنگے میں نے کامی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی مہنگے کا پرش لگایا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے مرگیوں کی دیکھ بھال کی اور ان کو یہ بہترین فیڈ دے رہے ہیں تو جی اتنے ہنڈے مہنگے پھر یہ چیزیں میں نے سکپ کر دی بٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سکپ نہیں کی جاتی تو وہ لازمی کھائی جاتی ہیں یہ کچھ بسکٹس تھے میں ان کا چلو میں شاپ پر آئی ہوں یہ تھرڈ شاپ ہے تو میں جو ہوں ویسے نہ جاؤں میں کچھ بسکٹ پرچیز کر دوں تو یہ میں نے پرچیز کیے ہیں بسکٹ میری لیے پیک کریمز کا اور بٹر پف کے سمپل کریکرز لیے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ویلز کی زیرہ کلونجی لی ہے بینجر میں نے لیا ہے انوویٹیو کا ڈائجسٹیب اور پھر ویلز کے میں نے پینٹ پوکیز لیے ہیں کہ کوئی چیز نہ بھی ہو بسکٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بسکٹ کھائے جاتے ہیں اور پھر میں نے ایک پاکٹ جر وہاں سے چھوٹا والا لے گیا سالٹش کا اور پھر میرا دل کیا کہ سامنے شاپ پر نمک پارے وہ تل رہایا تو وہ لیتی ہوں بچہ میں قریب گئی ہوں وہاں پر میں نمک پارے لینے کے لیے تو وہ اس نے فرائے کر کر اتنے زیادہ براؤن کر دیئے تھے کہ میرا دل نہیں کیا ایسے لگ رہا تھا کہ جلے میں تو میں نے نمک پارے سکپ کر دیئے تو کافی چیزیں میں نے سکپ کر دی اور کافی چیزیں جو تھیں وہ میں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ یہ مجھے آج پرچیز نہیں کرنی بجٹ تھوڑا آؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ چیزیں کافی مہنگی آگئی ہیں تو وہاں سے جب ہم باہر نکلے ہیں تو ایک پچان نے نیچے ایک دکان کے آگے اپنا سیٹ اپ بچھایا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس نے میوے بغیرہ لگایا ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو گھر والوں کیلئے تھوڑے سے میوے لے لیتی لیکن میوے بھی بہت نہیں جے تھے تو میں نے جو ہے ڈھائی سو روپے کے اپ روٹ لے لیے کیونکہ میرے پاس جسٹ ڈھائی سو روپے بچے تھے میں ففٹی ہنڈر روپیز لے کر گئی تھی اور اس میں جو ہے یہ تقریبا آٹھ سو کی سبزی فروٹ وغیرہ آ گیا اور پھر میں نے یہ بسکٹ لے لیا اور جو یہ پیسے بچے تو میں نے جو ہے اکروٹ لے لیے اور بیچ میں ہم نے روپی تھی وہ میں اس کا کیپپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میری سسٹر جو ہے موبائل لے جانا بھول گئی تھی بہرحال کہتے ہیں کہ جی اکروٹ کھائیں تو اس سے دماغ تیز ہوتا ہے بٹ جو ہے اکروٹ کافی اویلی بھی ہوتا ہے اسے سانس بھی چڑھ جاتا تو اپنی طبیعت دے کے کھائیں ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں اکروٹ اور یہ ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو اپنی مدر کے لیے یہ میں اکروٹ پر چیز کر کے لے کر آئی ہوں اور کشمش وغیرہ بھی بہت سارے میوے تھے لیکن اتنے مہنگے تھے کہ میں چپ کر گئی اب بادام ہی جو ہیں وہ پچیس سو روپے کلو ہیں تو اب بادام پچیس سو روپے کلو ہیں تو بندہ پھر کیا خریدے اور کیا کھائے تو چلگوزہ تو وہ پھر ہاتھ نہ لگانے علی بات ہے بس دور سے دیکھ کر ہی بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ جی وہ چلگوزہ پڑا ہے کبھی بچون میں ہم کھایا کرتے تھے چلگوزہ لیکن اب تو زمانے ہی گزر گئیں ایک خواب کے بات ہو دی ہے چلگوزہ کھانا اور بادام کھانا کسی زمانے میں بادام کا جو ریٹ تھا وہ مونپھلی کے برابر تھا اور آج کل جو ہے مونپھلی کا جو ریٹ ہے تو وہ بہت مہنگا ہوا ہے یہاں پر مونپھلی جو ہے بھونی ہوئی ہی ڈیٹھ سو روپے دے رہے ہیں پاؤ تو بندہ کیا کرے مہنگائی کس طرف جاری کبھی بھی کم نہیں ہوگی تو اب لوگ کہتے ہیں امی بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا مونپھلی بادام کی جگہ لے لیے تو یہ گریبوں کا بادام بن جائے پھر آج کے بھی لوگ ہم لوگ کرتے ہیں میں یہیں پر انڈ اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے بھی لوگ میں اور جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی سیم اور پرانی ریکویسٹ کی میرے چانل نور لائف روٹین کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں جو لوگ میرے چانل پر نئے ہیں مجھے پلیز سپورٹ کریں اپنے فرنس اینڈ فاملی ساتھ میرا یوٹیوب چانل جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ وچ ٹائم بڑھے اور یوٹیوب میری مونٹائزیشن آن کریں مجھے توفیق دے کے میں باقی لوگوں کی بھی جو ہے ہیلپ کر سکوں اور ڈیلی لائف کے ایکسپیرینس ان کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اوورال مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے سپورٹ کریں تاکہ میری حوصلہ آفزائی بڑھے اور میں یونیک ٹاپکس پر آپ کے لیے ویلوگز لے کر آتی رہوں میں چونکہ انٹرٹینمنٹ پر اس چینلل بھر بات نہیں کر رہی ہوں جیسے آج کل انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے ٹک ٹاک بیان ہو گیا ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں انہوں نے ٹک ٹاک جو بیان کیا ہے تو جو لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی چو راستہ نکال لیں گے جیسے جب یوٹیوب دوہزار بارہ تیرہ میں بیان ہو گا تھا تو پروکسی کے ذریعے جو ہے لوگ یوٹیوب یوز کیا کرتے تھے جن کو پتا تھا کہ پروکسی کیسے لگائی جاتی ہے تو ابھی بھی ٹک ٹاک انہوں نے مکمل طور پر ختم نہیں کیا ہے اسی طرح بے ہیائی چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے اور کیا یہ گورنمنٹ جو ہے اس بے ہیائی کو اس ولگیاریٹی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی کیونکہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو دعا کرتے ہیں سب کے اچھے کے لئے مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے اپنا بہت سارا خیال رکھیں نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ